سب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت معیشت کی بہتری میں بڑا قریدی کردار دا کر رہی ہے اور بہت جلد معیشت کے اندر جو بہتری شروع ہوئی ہے اس کے اثرات عام عوام تک پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی خوشکسمتی بھی ہے اور وزیراعظم صاحب اور ان کی پوری کابینہ پوری لگن سے پوری محنت سے پوری تندہی کے ساتھ پالیسی سازی کے اندر اور معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار دا کر رہے ہیں اور دن رات ایک کیے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مصبت خبریں آ رہی ہیں اس کے پیچھے بڑی محنت ہے کہ حکومت میں آتے ہی جو فیصلے کیے گئے معیشت کو لے کے اس سے پاکستان کی بینل اقوامی سطح پہ بڑی پذیرائی ہوئی ہے اور دیکھئے سٹریٹیجیک لوکیشن پاکستان کی جس پہ ہمیں ناز بھی ہے فخر بھی ہے نیوکلئر سٹیٹ ہونا اور اتنا پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر وہ چاہے آپ کے قدرتی وسائل ہوں وہ چاہے آپ کے آبی زخائر ہوں وہ چاہے مادنیات ہوں وہ آئی ٹی کا سیکٹر ہو ہماری ینگ پاپیلیشن جو یوت کی پاپیلیشن ہے جو سکسٹی نائن پرسنٹ کی اوپر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہیں جس کو دنیا اب تسریم کر رہی ہے اور دنیا مان رہی ہے اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے تو وزیراعظم صاحب کا سعودی عرب کا دورہ بہت کامیاب رہا اور اس دورے کے نتیجے میں جیسا کہ کل ہز ہائنس جو سعودی فورن منسٹر آئے تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے دورے کے نتیجے میں ہم پاکستان آئے ہیں اور کل بڑا بھرپور دن سعودی وفد نے سعودی وزراء نے گزارا اور ہم شکر گزار ہیں شاہ سلمان سعودی فرما روا کے اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے کہ وزیراعظم کے دورے سعودی عرب میں بھی جو انہوں نے عزت بکشی اور جو میں مان نوازی کی وہ بہت کام دیکھنے میں آتی ہے اور عید الفطر کے فوراں بعد اپنا ایک وفد بھیجا تو سعودی وفد کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جس گرم جوشی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو سنجیدگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوشائند ہے اور اس میں ان کا سرمایہ کاری کے حوالے سے ریفائنریز کے اندر قدرتی وسائل کے اندر ٹورزم سیکٹر کے اندر بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے جن کو عملی جمع پینایا جا رہا ہے اور یہ ایک بڑا مصبت اور بڑا کامیاب دورہ تھا اور انشاءاللہ آنے والے چند ماہ کے اندر ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بھی آئے گا اور ان معاملات کو ان کی کنکلوجن کی طرف لے جایا جائے گا اور مائدوں پر دستخط کے حوالے سے پیشرفت ہوگی مگر ابھی بہت جلد سعودی عرب سے ان کے پرائیویٹ سیکٹر کا ایک وفت آ رہا ہے جو سعودی عرب کے انویسٹرز ہیں جو نجی سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اندر موجود پرائیویٹ سیکٹر سے شراکت داری چاہتے ہیں اس میں دونوں حکومتیں اپنا کردار ادا کریں گی کہ ان کو یہ سہولت دی جائے اور ان کے وزٹ کو فسلیٹیٹ کیا جائے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کی جب انویسمنٹ آئے گی اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے وہ انویسمنٹس ہوں گی تو یہ معیشت کیلئے ایک بڑا مصفت قدم ہوں گا تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑی برک رفتاری کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ معاملات آگے باڑے ہیں یہ بین القوامی سطح پہ حکومت کی ساکھ ہے میاں شہباز شریف کی ایک ریپیوٹیشن ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے والے لیڈر ہیں وہ چوبیس گھنٹے کام کرنے والے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے تو اس کے سمرات آنا شروع ہو گئے ہیں وہ چاہے بلومبگ کی ریپورٹس ہوں یون ڈی پی کی ریپورٹ ہو ایشن ڈیولپنٹ بینک اس پہ بات کر رہا ہے بزنس سیکٹر اس پہ بات کر رہا ہے سٹاک ایکسچینج آئے دن نیا ریکارڈ ٹوٹتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہائیس پوائنٹس اچیو ہوتے ہیں تو یہ اس کا انشاءاللہ بہت جلد آم آدمی تک رلیف جو ہے وہ پجھایا جائے گا اور ہم سعودی حکومت کے سعودی لیڈرشپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں آج کابینہ کا اجلاس وزیراعظم کی صدارت میں ہوا اس پہ تفصیلی طور پہ روشنی ڈالی گئی سعودی وزٹ کے حوالے سے اور اس میں جو سرمایہ کاری کے حوالے سے پیشرفت ہو رہی ہے اور جو سیکٹرز ڈسکاس ہوئے ہیں جن میں سعودی حکومت جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج ملک میں جو گندم کی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا آپ کے علم میں ہوگا کہ گندم کے وافر جو ہیں مقدار میں زخائر موجود ہیں اور اس طفح جو گندم کی فصل ہے وہ بھی ایک بمپر کراپ کی طرف جا رہی ہے جو اب تک ریپورٹس آئی ہیں تو آج یہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ چاروں سبائی حکومتوں کو یہ خط لکھا جائے گا کہ جو ویڈ پروکیورمنٹ ہے اس کے ٹارگٹ بڑھائے جائیں تاکہ کسان سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گندم لی جائے اور اس کا ریٹ بھی اچھا رکھا جائے تاکہ کسان کو اس کا فائدہ پہنچ سکے تو جو وزارت خوراک ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ہے اس کی طرف سے گندم کی جو پروکیورمنٹ ہے اس کے ٹارگٹ بڑھانے کے حوالے سے اور اس کی اچھی قیمت پکرر کرنے کے حوالے سے خط جو ہے وہ چاروں سبوں کو آج لکھ دیا جائیں گے اور یہ اچھی صورتحال ہے اس سے کسان خوشحال ہوگا اور ایک اچھی فصل کا ہونا وافر مقدار میں زخائر کا موجود ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بڑا مصبت جو ہے وہ ہماری رورل اکانوی کے اوپر جو ہیں اس کے مصبت اثرات مرتب ہوں گے تو یہ معیشت کے حوالے سے اور آنے والے چند دن میں آپ دیکھیں گے کہ اور دوست مبالک سے بھی وفوت کا جو ہے وہ پاکستان آمد ہوگی ایک حکومت کی آتے ہی جو مبارک بات کے بھی میسیجز پیغامات موصول ہوئے دوست ممالک کے سربراہان کی طرف سے عید پہ جو ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند ہے اور ان ملاقاتوں کے اندر غزہ کی صورتحال پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ اس پہ گوھر کیا گیا ہے کہ وہ ایک تشویشناک صورتحال ہے جس کا فوری طور پہ حل بہت ضروری ہے تو تھوڑی سیاست پہ بھی اگر آپ مناسب سمجھے آپ سوالات تو کریں گے سیاست پہ بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ میں ذرا حکومتی ترجمان کے طور پہ آپ کے ساتھ معیشت پہ بھی بات کرتا ہوں بین الاقوامی جو ہمارے تعلقات پہ بھی بات کرتا ہوں دیکھئے جو بلوچستان میں پہلا جلسہ اپوزیشن کی جماعتوں نے کیا وہ ناکام جلسہ رہا اور جب کیمرے کا انگل نیچے سے کراوڈ کو دکھایا تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ سٹیج سے اوپر وائٹ شوٹ نہیں لے سکا کیونکہ اتنی تعداد میں لوگ موجود نہیں تھے تھوڑا بہت میڈیا کو ہم سمجھتے ہیں پچھلے دس بارہ سال میں آپ سے بڑا سیکھا ہے اور جو تقاریر بھی کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے اور آپس میں جو بدستوں گرے باں ہیں گوھر صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کو مروض صاحب جو ہے اس کی تردید کرتے ہیں عمر عیوب صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے جو ہے منافی بات کر دی جاتی ہے شیر رفضل مروض صاحب کی طرف سے تو یہ تو آپس کی جو پھوٹ ہے طریقے انتشار کے اندر وہ جب اپنی ہی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کر سکے تو انہوں نے اپوزیشن الائنس کیا بنانی ہے اور ایجنڈا کیا ہے میں تو کہوں گا کہ جو معیشت مصبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے وفود آ رہے ہیں تو یہ تو ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے اور اس سے تمام معاملات میں مزید بہتری آئے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا ہے بات کرنے کے لیے ہاں آپ مارا ساتھ دینا چاہتے ہیں پارلیمان کے اندر پارلیمان سے باہر آپ ضرور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے پالیسی سازی میں مارا ساتھ دیں آپ پاکستان کی معیشت کی بہالی کے حوالے سے مارا ساتھ دیں مگر یہ جو میں نہ مانو کی سیاست ہے کہ جے ایک کی جیل کے باہر کھڑے ہوکے ایک لیڈر کوئی بات کرتا ہے دوسرا کوئی اور بات کرتا ہے تو یہ کرپشن کے کیسز ہیں جس میں آپ کے لیڈر جو ہیں وہ جیل بھگت رہے ہیں اور ان کیسز کی فکر کیجئے ان کیسز پر توجہ دیجئے اور آپ جلسے آپ کے ہم نے دیکھ لیے ہیں تو مجھے نہیں رکھتا کہ یہ اپوزیشن کی تحریک کو زور پکڑ پائے گی اور یہ تعمیر و ترقی کا سفر جو ہم نے شروع کیا ہے وزیرا شباز شریف صاحب کی پوری توجہ اس پر مرکوز ہے یہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا مشتاق گمھن صاحب کی ضرورت ہے سر مشتاق گمھن صاحب جناب سر اکتو یہ بتائے کہ کل تازعباد کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس پہ کیونکہ میں ڈسکیشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اور اس پہ حکومت کا کیا موقف ہے سرکاری دور روپے اور دوسرا ہمارا آپ کو پتا ہے کہ ایران پاکستان گیس پائٹلین کا ایک راجیکٹ ہے جو ہے نیبولی دیر سے ایرانی ایرانی نے پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ڈسکیشن ہو جی بگر ساتھ امریکہ کا بھی ایک سیریس کنسر ان نے پچھلے جنرل لو صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس پر پوزیشن دیں گے تو اس وقت حکومت کی کیا سٹریٹیجی ہے اس کے اوپر ایران پاکستان چاہتا ہے بہت شکری جی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیضاباد دھنوں کی ریپورٹ کے حوالے سے کبینہ کے اندر تو کوئی ڈسکیشن نہیں ہوئی ناظرے غور آیا ہے وہ منسٹر لو جو ہیں وہ اس پہ کوئی اپینین دے پائیں گے اور وہ جلد اس پہ اپنی رائے سے اپنی ماہرانہ رائے سے آگاہ آپ کو کر دیں گے دیکھئے پاکستان تمام ممالک سے اچھی تعلقات دوستانہ تعلقات چاہتا ہے اور آپ کے علمے ہے کہ تمریکہ میں موجود ہیں اور ان کی آئی ایم ایف کے ساتھ اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ جو ہیں وہ میٹنگ جاری ہیں تو پاکستان تو اس چیز کا خواہاں ہے کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات رکھے جس سے پاکستانی عوام کا اور پاکستان کی حکومت کا فائدہ ہو معیشت کی بھاری میں مدد ملے تو آنے والے دنوں میں مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے اور جس طرح آپ نے کہا جو دورہ ابھی آ رہا ہے اگلے چند دنوں میں اس سے بھی بڑے مصبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے اوورال انوائرمنٹ کی اوپر وہ جب دورہ ہوگا تو اس پہ تفصیل انشاءاللہ تعالی بات خالر ملون صاحب ایکسپریس خالر صاحب جو نو مائی کے واقعات کے ملزمان ہیں ان کی جو سزائیں ہیں اس میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے ابھی تک نو دس ماہ ہو گیا ان کو سزائیں نہیں ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں دیکھئے میڈیا نے خود اس بات کو بہت اٹھایا کہ جب گجران والا میں نو مائی کے ملزمان کو سزائیں دی گئیں دیکھئے قانون کی ایک منچہ ہے قانون کا ایک پروسس ہے جس کے تحت جو ہے سزاؤں کا جو ایک عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے اس میں پروپر ٹرائل ہے ٹرائل کے اندر جرہ ہے ٹرائل کے اندر جو گواہان ہیں ان کے بینات کا لمبند ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جلد مکمل ہونا چاہیے اور نو مائی کو جو شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا ملک کے دفاعی اداروں پر حملے کیے گئے اور ابھی بھی اب وہ کم رہ گئے ہیں سوشل میڈیا پر تعداد خاصی ان کی اب کم ہو گئی ہے جس طرح پہلے وہ گالم گلوچ بریگیڈ سوشل میڈیا پر پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملے کرتے تھے پاکستان کی سالمیت کے حالے سے بات کرتے تھے اب وہ اتنا زور نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معیشت کی بحالی کے حالے سے مصبت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کا بڑا کردار ہے اس کے اندر تو یہ قانون کا پروسس فالو کرتے ہوئے امید ہے کہ یہ نو مائی والے کیسز جو ہیں جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے اور سپریم کورٹ نے بھی دیکھی نا جو کم صداوں والے لوگ تھے جن کی جرم متنا بڑا نہیں تھا اس حوالے سے فیرس بھی طلب کی تھی اور اس پہ اکامات بھی جاری کیے تھے تو امید ہے کہ اس ملک کی سلامتی کی خاطر اس ملک کی دفاع کو مضبوط کرنے کی خاطر جو جن عدالتوں میں یہ مقدمات زیر التباہ ہیں وہ جلد اپنے منطق کی انجام تک پہنچیں تارک سمیر صاحب تارک صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایک طرف تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پر ٹھیک ہے بنتا ہے آپ کا تنقید کرنا لیکن رانہ سناولہ صاحب اور میاں جعوید لطیف آج کل جو محسوس چینل پر جا کے انٹروز دیتے ہیں اور جس طرح کا ان کا علاجہ وہ بیانیاں پی ٹی آئی کے قریب ترین بیان کرتے ہیں اس کی کیا وجہ وہ دو لوگ کیوں اس کی ڈائنگ لے رہے ہیں دیکھیں ازادی اظہار رائے اور جمہوریت کا حسن ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم کھل کے اپنی آراء کا اظہار کریں ان کی آراء سے اتفاق کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ سوال ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں اور میری تو ان سے یہ التماس ہوگی کہ پارٹی کے اندر بہت گنجائش موجود ہوتی ہے اطلاف رائے کی تو کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنی چاہیے اور کیمرے کے پیچھے پارٹی کی پالیسی سے اطلاف رائے کرنا چاہیے یہ ایک بہتر طریقہ ہے اس چیز کو دل کرنی مگرید اکبر صاحب مگرید اکبر صاحب نے ایک الزام پر مال روڈ پر ایک مجھا مال روڈ پر ایک اوسی میں نوے کروڑ روپیاں لے کے شہبوبورہ کی پانچ نسلسل کو پھکا گیا ہے اس کے پیچھے لینڈ بک گیا ہے اس کے پیچھے لینڈ بک گیا ہے اس کے پیچھے کل جو پرائیسر صاحب پر پاس اوڈی واسک ملہ اس میں ہوتر دینے کا کیا گیا سی بی از مومین دے گی وہ کس گناہ پر دے گی کوئی یاداش پر دستخط ہوئے دیکھیں نا میری آپ سے گزارش ہوگی آپ تمام سے گزارش ہوگی دیکھیں خبر اس پر بات کریں جو تصدیق شدہ ہو کیا سرائیاں وہ بھی دوست ممالک سے آنے والی سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ نامناسر ہے دیکھئے جب تک کوئی کسی یاداش جس کو ممورانڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں دستخط نہ ہو جب تک کسی معایدے پر دستخط نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا سرائی مناسب نہیں ہے اور دوسرا دیکھیں ٹورزم سیکٹر کے اندر انویسمنٹ آنی ہے اور وہ بالکل آنی چاہیے اور ادھر ایک ہوتیل مافیا پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے جو ہوتیل کی کوئی اور چین آنے نہیں دیتا آپ کا اسلامباد دارالحکومت ہے میں آپ سے لیدہ بات کروں گا کتنے ہوتیل ہیں یہاں پہ اسلامباد کے اندر میری فیملی انیس سو چونسٹھ سے بیٹھی ہے جی سیکس سیکٹر میں اسلامباد میں تو دیکھیں ملکی مفاد کو آگے رکھیں اور کیا سرائیوں سے ہم تھوڑا سا پرہیز کریں تو بہتر ہے باقی جعویل عتیز صاحب کے بیان پہ میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے نوید اکبر صاحب آگتی سر سعودی وزیر خارجہ کی بہت بڑا مفاد آیا یقین آپ نے بتایا بھی ہے اور سعودی اسسٹنٹ دیفنس مینسٹر بھی پاکستان پورٹ چکی ہے سوڑا سو ان کے دولے کے حالے سے بتائیے کہ ایسے کون سے معاہدے یا کون سے سیکٹر ہیں جو میں بات سنے جاری خاص بڑا فرنس پروڈکشن میں کون سے ایسے شعبے ہیں کوئی پاکستان آرڈینس سیکٹریز کے ساتھ کوئی چل رہا ہے کوئی ایچ ایم سی کے ساتھ ہے کوئی پی ایسی کامرہ کے ساتھ ہے کون سے ایسے پروڈکشن ان کے اوپاد چیز ہونی ہے بہت شکریہ دیکھئے آپ کے علمے ہے کہ وزیر دفاع سعودیہ کے وہ بھی تشریف لائے تھے تئیس مارچ کی پرینڈ میں انہوں نے حصہ لیا تھا ان کی وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات پا جاسے صاحب کے ساتھ ہوئی تھی دفاعی پیداوار اور دفاع کے شعبے میں آپس میں اشتراک اور تعاون کو مزید بڑھانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی تو یہ اسی وزٹ کی ایک اگلی کڑی ہے اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ دفاعی پیداوار کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معایدہ جو ہے وہ عمل میں آ جائے اور یہ اب سلسلہ چل پڑا ہے نوید صاحب اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بڑھے گا جس طرح نائب وزیر دفاع آئے ہیں اب ان کے پرائیوٹ شیکٹر کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے پھر ٹاپ لیڈیشپ کا ڈیلیگیشن طور پہ بڑی اہمیت رہی ہے پاک سعودی تعلقات کی تو جو اربوں ڈالرز کی انویسمنٹ آنی ہے پاکستان کے اندر ذر مبادلہ کے تخائر بڑھیں گے بزنس کانفیڈنس بڑھے گا انویسٹر کانفیڈنس بڑھے گا اور پاکستان کی معیشت بحال ہوگی غربت بے روزگاری افلاس کا خاتمہ ہوگا لوگوں کو نوکریہ ملیں گی سکل ڈیولپمنٹ کے بارے سے بات ہو رہی ہے کہ جو پروپر بھی ہمارا سکیل لیبر ہے یا سکیل لوگ ہیں آئی ٹی کے شعبے میں ہیں کسی اور شعبے میں ہیں ان کی جو خدمات جو ہیں وہ باہر جا کے سر انجام دیں پاکستان نظر مبادلہ ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بازیر غور ہیں یاثر ملک صاحب دنیا یاثر صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائیم نیسٹر صاحب کی خواہش ہے کہ غریب عوام جو ہم کو ریلیف دیا جائے لیکن اس ماہاں ہم نے دیکھا کہ دو دفعہ جو پیٹرولیم پرائس ہے وہ انکریز ہوئی جس کی وجہ سے امپیکٹ جو ہے وہ غریب عوام جو پر پڑا ہر چیز جو ہے وہ مزید بہنگی ہوئی جو مہنگی ہوتی ہوئی دکھائی دیئی ہے تو آج یہ کابینہ کے اجلاس میں ہے جس طرح سے میں اکثر پریس ریلیز ملتی ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب نے اجلاس جو کنڈکٹ کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بظاہر کوئی دکھائی نہیں دے رہا کوئی امپیکٹ دکھائی دے رہا ہے اور امپیکٹ آرہا ہے عالمی ادارے سارے کہہ رہے ہیں کہ مہگائی میں کمی ہوگی اچھا اب پیٹرل کی پرائس پر آجائیں پیٹرل کی پرائس کیوں بڑی ایک دفعہ بڑی ڈیزل کی شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک دفعہ رہاں بڑی ہو مگر یہ کیوں بڑی پیٹرل اور ڈیزل کی پرائس اس لیے کہ عالمی سطح میں تیل کی قیمتیں اوپر چلے گئیں غزہ کی اور فلسطین کی سیچوئیشن کی وجہ سے اگر یہ ایسکالیشن نہ ہوتی اور یہ خطے کے اندر یہ حملے نہ ہوتے تو تیل کی قیمت اس بہران کی وجہ سے اوپر نہ جاتی جو گئی ہے اس بہران کی وجہ سے یہ بہران آیا ہے تو عالمی سطح پر قیمت اوپر گئی جس کی وجہ سے پھر پاکستان پر اس کا اثر پڑتا ہے ادروائیز حکومت کی پوری توجہ ہے اور دیکھئے اگلے چند ماہ کے اندر آپ بہتری آپ کو نظر آئے گی پی آئی کی پرائیوٹائزیشن تیزی سے چل رہی ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا جو آپ اور میں ٹیکس کا بوجھ برداشت کرتے ہیں آٹھ سو ارب روپے کا خسارہ ہے سالانہ اسی ارب روپے کا خسارہ ہم برداشت کرتے ہیں تو جب یہ نجھکاری ہوگی ائرپورٹس کی آؤٹسوسنگ ہوگی پی آئی کی نجھکاری ہوگی ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہوگی اور یہ تمام معاملات ہیں جن کا ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے میں پہلے بھی اس پر بات کرتا ہوں یہ ہم نے خود کرنے ہیں اخراجات کم ہوں گے اور یہ تمام چیزیں جب آگے چلیں گی تو اس میں بہتری آئے گی اور انشاءاللہ تعالی تمام جو ہیں اس وقت پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ ساری پوزیٹیو ہیں یہ لاسٹ پیسٹن دوسرا یہ جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ سعودیز آ رہے ہیں پھر ایرانی پرسیڈنٹ آ رہے ہیں کیا پاکستان ایران اور سعودیہ کے تعلقات کی بہترین کی کوئی مسائلیں کر کے دار ادا کر رہا ہے تو یہ بھی رسائنمنٹ ہے ہماری اور تیسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ گندو کے حوالے سے حصوبوں کو خط لکھنے جا رہے ہیں ستائیس کیلو میٹر کی حکومت کا تاثر لے دیا جاتا ہے اور تمام طرح اختیارات جو ہیں اور اس کا سبائی حکومتوں کے پاس ہے تو وفاقی حکومت کیسے ڈائریکٹ کرے گی سبائی حکومتوں کو جبکہ سندھ میں یہ کسان چیخنے ہیں کہ ہماری گندو نہیں لی جا رہی ہے باعث سے گندو سبائی حقومت ملوا کے پرکور کر رہی ہے کس طریقے سے یہ چیزوں کو منیج کریں گے کیونکہ یہ عوام سے ریلیٹڈ معاملہ ہے دیکھیں جو فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ ہے وزارت ہے گندم ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتی ہے وفاقی حکومت سبائی حکومتیں چینی یا گندم وفاقی حکومت کے بغیر اگر وافر زخائر بھی موجود ہوں وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اگر کمی ہو تو وہ امپورٹ باہر سے نہیں کر سکتے تو اوورال ریگولیشن اور کنٹرول وفاقی حکومت کا ہے پھر دوسرا معاملہ ہے بارڈرز کے کنٹرول کا سمگلنگ کو روکنے کا اس پہ بھی وفاقی حکومت کی ریگولیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے جو بلکل لیٹینٹ امنمنٹ کے بعد بلکل ڈیوالو ہوا مگر وفاقی حکومت یہ زخائر کو منٹین کرنا کراپ کی جو استفعہ جو بمپر کراپ ہو رہی ہے فصل کے حوالے سے صوبوں کو ان کی نگرانی بھی کرنا ان کی رہنمائی بھی کرنا تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے فرائز میں شامل ہے تو اس پہ ہماری ایک باڈی مشترکہ مفادات کاؤنسل کی بھی ہے اس میں بھی معاملات ڈیسکاس ہوتے ہیں تو یہ صوبوں کو خط اس ناتے سے لکھا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی جمعہ داری نبھا رہی ہے اور اسلامباد بلکل میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کا تمام اکائیوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے ایون خیبر پختونخواہ کے صوبے کے ساتھ ہماری ایک اچھی مسائلی کورڈنیشن ہے تو یہ چلتی رہ گی اور دیکھئے جہاں تک پاکستان کی بین الاقوامی تعلقات کی بات ہے میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی عوام کے مفاد میں تمام ممالک کے ساتھ ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے شراکتداری کو بڑھائیں گے تعاون کو بڑھائیں گے انویسمنٹ کو بڑھائیں گے تو پہلا سوال آپ کا کیا تھا جی دو ہو گئے آگے آبینٹ کے جڑے میں ایک اور بڑا ہے جو آج اجیڈہ ایٹم وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ پولیسی فریمورک کی منظوری تھی تو یہ بڑے عرصے سے معاملہ چال رہا تھا اور اس پہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک کی ایک گرانٹ بھی اس سے مشروط ہے تو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی جو رولز ہیں جو اس کا فریمورک ہے اس کی پولیسی ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے اس سے آسانی پیدا ہوگی کہ جو آپ کا نجی شعبہ ہے وہ سرکاری محکموں کے ساتھ مل کے اگر کوئی ونچر شروع کرنا چاہیں گے اور کئی پروجیکٹس آپ کے عوام کی فلاوہ بیبود کیلے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ بورڈ میں ہوتے ہیں سندھ میں بہت کام ہوئے اس کے اوپر تو وہ پولیسی فریمورک بھی آج کابینہ نے منظور کیا